ایک طرف ہجباللہ اسرائیل کی چوکھٹ پر یدھ کے لیے گولہ بارود لے کر کھڑا ہوا ہے وہیں دوسری طرف لال ساغر میں یمن کا ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے ایک گلے کی فانس بن گیا ہے جس سے چہہ کر بھی چھٹکارہ پانا مشکل ہو چکا ہے دراصل ہوتی لال ساغر میں اسرائیل اور پشمی دیشوں کے جہازوں پر لگاتار حملے کر رہا ہے ہوتی نے ایک جہاز کو ہائیجیک کر رکھا ہے تو وہیں ابھی تک دو جہاز ہوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساغر میں سما چکے ہیں لیکن اس سب کے بیچ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہوتی بھی ہجبولہ کی طرح اسرائیل پر ایک بڑا اٹیک کرنے کی تیاری میں ہے وہ اس لیے کیونکہ ہوتی کے رکشہ منتری میجر جنرل محمد ناصیر ال آتیفی کا کہنا ہے کہ ہوتی اسرائیل کے قبضے والے سموچے فلسطین کے بھیتر کہیں پر بھی حملہ کر سکتا ہے آتیفی کا کہنا ہے کہ یمنی شسستربل اپنی ساری طاقت کے ساتھ اسرائیل میں گہرائی تک ڈردناک حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سین نیرنے لینے کی پرکریہ میں سب ہی سین نیردھارت اور اسرائیل کی کمزوریوں کا گہرائی سے ادھین کیا گیا ہے ہوتی کے رکشہ منتری نے آگے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی لکشوں کے سب سے مہتوپونڈ بندوں کی سافدھانی پوروک اور سٹیک روپ سے پہچان کی گئی ہے اور گہن سوچنات مک اور خوفیا وشلیشن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی کے رکشہ منتری نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ ہوتی کے پاس اسرائیل پر سٹی اور سیدھا حملہ کرنے کی طاقت ہے اس کے علاوہ ہوتی کے رکشہ منتری نے اپنے بیان میں ایک اور بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل دورہ ہمارے ادھیکاریوں کی ہتیاؤں کا مجبوطی سے جواب دینے کے لیے ہوتی انہ پرتیرودی گھٹوں کے ساتھ ایک دم تیار ہے عطیفی کے اس بیان سے یہ بات تو ساف ہو چکی ہے کہ ہوتی ایراک اور سیریا کے پرتیرودی گھٹوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے ناصر عطیفی نے آگے کہا کہ ہم سب ہی کو آشوست کرتے ہیں کہ جہاد اور پرتیرود کی دھوری کی اور سے اسرائیل کے اپرادوں کے پرتی پرتی کریا آ رہی ہے جیسا کہ ہوتی کے نیتا عبدالملیکال ہوتی نے پشٹی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک رن نیتک اور نیرنائک پرتی کریا ہوگی اور تو اور ہوتی کے رکشہ منتری نے یہ تک کہہ دیا کہ اسرائیل یمن کی دھرتی پر جو حملے کر رہا ہے اسے اس کی بھاری کی مچکانی ہوگی اور علاقے میں امریکی سینہ جو اسرائیل کی ڈھال بند کر سامنے آئی ہے وہ بھی اسرائیل کو نتیجہ بھگتنے سے بچا نہیں پائے گی آپ کو بتا دے کہ میڈلیسٹ میں اسرائیل کے لیے بڑھتے خطروں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے کئی جنگی جہاز بھومت دیساگر میں بھیج دیئے ہیں یہاں تک کہ امریکی سینہ کے کئی سینیر ادھکاری اسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ گازہ ید شروع ہونے کے بعد سے ہوتی نے میڈلیسٹ میں اسی سے زیادہ جہازوں پر حملے کیے ہیں ہوتی نے ایک جہاز کو کٹنیپ کر لیا ہے جبکہ دو جہازوں کو سمندر میں ڈوبو دیا ہے جس میں چار ناویکوں کی موت ہو چکی ہے وہیں ہوتی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے امریکی رکشہ منترالے نے میڈلیسٹ کے لیے یو ایس ایس جورجیا گائیڈڈ مسائل پنڈوبی کو روانہ کر دیا ہے اور یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ ائرکرافٹ کیریئر سٹرائک گروپ پہلے سے ہی اومان کی کھاڑی میں ہے اس کے علاوہ یو ایس ایس واسپ ایک بڑا ایمفیبیس اسالٹ جہاز پہتیس ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس کو لے کر بھومت دیس ساغر میں پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کو بھی میڈلیسٹ میں اتارنے کا آدیش دے دیا گیا ہے بھومت دیس ساغر میں پہنچ چکا ہے